اسلام علیکم ایبوروان ایم وائی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا عابد اور ہم موجود ہیں آتھ جلانی پارک میں جہاں پہ کافی رش بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت قسم کی سٹالز لگے ہوئے ہیں ان پہ کوئی کھانے کی چیزیں سیل کر رہے ہیں کچھ ہینڈ میڈ چیزیں سیل کر رہے ہیں کپڑے سیل ہو رہے ہیں جوتے سیل ہو رہے ہیں سب کچھ سیل ہو رہے ہیں اور ہم آتھ دیکھیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے کہ وہ یہ کام کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں موٹیویشنل سٹوری بھی مل جائے کیونکہ میں نے کافی فیمیلز کو بھی دیکھا ہے وہ بھی کام کر رہی ہیں اور اپنی گھر کو بھی چلا رہی ہیں تو آئیے لوگوں سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں میرے ساتھ بنے رہی جڑے رہیے آ جائیں اسلام علیکم مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ لڑکا ہو یا لڑکی جی میں لڑکا ہوں لڑکا ہوں تو یہاں پہ یہ گیٹ اپ کر کے کیا کر رہے ہو یہ منت کر رہا ہوں جی منت کر رہے ہیں تو کتنا کمال ہے تو ایک دن کا یہ زیادہ نہیں زارہ آتھا کمال ہے کتنی مہنگائی ہو گئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا آگے بھی گزارہ اس سے ہو جائے گا بہت جی بہت مہنگائی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یوں ہالو بیال ہو کر منس کر رہے ہیں اس کو میں سیل کرتا ہوں یہ راڈ ہے شادی سے آتا ہے یہ سسٹی روپیس کا ہمیں پڑتا ہے اور ایٹی کا ہمیں سیل کر رہے ہیں یہ ہے کیا مسلائیس ہوتی ہے سر جس کے ساتھ فنکشن ہوتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کی جو کیپ تھی یہ پہلے خوبصورت تھی یا اب خوبصورت لگی پہلے بھی خوبصورت تھی اور آپ کے سر پہ بھی خوبصورت ہے کیسے بناتے ہیں بس یہ اس میں ہاتھ کا کام بھی ہے اور ڈائی کے بھی ہے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو بناتے ہوئے یہ تو کاریگر کی بات ہے کوئی گھنٹا میں بناتے ہیں دو گھنٹے میں بناتے ہیں آپ خود بناتے ہیں یا کہیں سے بنو کیا نہیں وہ ادھر سے لاتا وہ خود نہیں بناتا شاہر سے لاتا ہوں کتنے کی لاتے ہیں یا ہوں پہ کتنے کی سیل کرتے ہیں تو یہ در آٹھ سو چئ سو ہٹ سو کا لائا کتنے کا ہو گھنے کا تو وہ تو اور لگ بات ہے روز کا اچھی آزار کرائے سٹال کا ایک لاکھ ستر آزار روپائی بیس دن کا تو یہ اس میں پرافٹ مطلب ہے اس کے علاوہ اور کوئی شاپ بھی ہے آپ کی جی ادھر پشور میں ہے پشور میں اور لاہور میں اگر لینا چاہے تو لاہور میں نہیں لیکن شالمی میں مال دیتے ہیں شالمی میں میں کھڑی ہوں یہاں ایک سٹال ہے مجھے بہت پسند آیا ہے کیونکہ کافی ہاتھ سے بنیوی چیزیں یہاں پر موجود ہیں آپ بھی دیکھیں یہاں پر بادشاہی مسجد انہوں نے لکڑی سے بنائیوی ہے منارے پاکستان ہے ساتھ میں آپ واسز دیکھ سکتے ہیں گھڑیاں دیکھ سکتے ہیں یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں کلمہ شریف لکھا ہوئے ہیں جولری بوکسز ہیں اور بھی بہت کچھ ہے سلمٹا بھی ہے اور ڈرائی فروڈ رکھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت چیزیں بنیوی ہیں اور باقی آپ خود دیکھ سکتے ہیں آئیے جو ان کے اونر ہے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں یہ اسلام علیکم سلام کیا حال ہے آپ الحمدللہ جی چھک چاہتے ہیں اتنی خوبصورت چیزیں ہیں آپ خود بناتے ہیں کچھ ہم خود بناتے ہیں کچھ ہم مارکٹ سے لیتے ہیں یہ ہمارے سرگودہ چنیوڑ شہر ہے وہاں پہ سارا کچھ یہ بنتا ہے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اگر ایک ہی آپ نے جولری بوکس بنانا ہے تو اس میں آپ کو کتنی میند بوکس میں اس میں یہ ہے کہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک بندہ بناتا ہے اس کو دوسرا بندہ اس کی کڑائی کرتا ہے تیسرا بندہ اس کو ریکمر لگا کے فنچنگ دیتا ہے اور چوتھا بندہ جو اس کو پالش وغیرہ کر کے ریڈی کرتا ہے یہ ایک پیس کو چار بندے جو انہوں وہ ہینڈل کرتے ہیں پھر جا کے ایک پیس سیار ہوتا ہے تو آپ کی اس کے لئے کوئی شاپ بھی ہے آپ سے سٹال لگا ہمارا کار خانہ ہم یہ اپنا بناتے ہیں شاپ میری نتیا گلی میں ہے نتیا گلی پانی والا چشمہ بڑا مشہور ہے وہاں پہ میری شاپ ہے سردیوں میں گرمیوں میں ہم وہاں پہ ہوتے ہیں سردیوں میں ہم یہ نیچے نمیشے لگاتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں آج کچھ شاپنگ کرنی تھی سٹال وغیرہ دیکھنے تھی کیا کرنا تھا ہم لوگ کلچر دیکھنے کے لئے آئے تھے بہت زبردست بہت زبردست لگا بہت خوشی بچے ہمارے بچے بہت ہپی ہو گئے سب سے زیادہ آپ کو پسند کیا چیز آئی ہے یہاں پہ ہر طرح کے کلچر نظر آ رہا ہے جیسے کہ یہ چیزیں وغیرہ ہے اور ساتھ میں یہ کھانے کا سٹال ویرہ بڑا اچھا لگا ہے یہی کہتے ہیں نا اس کو ہاں جی میں نے ٹیسٹ کیا ہے بہت مزے کا ہے کیسے لگا آپ کو بہت اچھا تھا بہت اچھا ٹیسٹ تھا یہ آپ نے آج پرچیز کیا ہے نو نو میں گناہ ہنیمون پہ گئی تھی تو وہاں سے میں پرچیز میرے ہزبین نے نام مجھے یہ گفٹ کیا تھا کب ہوئی تھی شادی آپ کی میری شادی ماجرہ پائیپ ونس پہلے ہنیمون پہ کھان گئے تھے ہم لوگ ہنیمون پہ نہیں گئے تھے مطلب ہم نے ہنیمون پہ نہیں گئے تھے ہن جی بہت پیاری خوبصورت چیزیں آپ کے سٹال پر نظر آ رہی ہیں لوہی قرآنی بھی ہیں ہاتھ سے بنائیوی چیزیں تو مجھے بتائیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ آپ اس کام میں ہے میں تقریباً چالیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں یہ کام کر رہا ہوں اور اسی کام میں مجھے پنجاب گورنمنٹ نے دوہزہ ستنہ میں گورڈ میٹل بھی دی گیا سبر دار پنجاب آرٹس کانسل کی طرف سے تقریباً سارا ہاتھ کا کام ہے بانس کو چھیل کے تو ایک ایک تنکہ جو ہم جوڑ کے اس کو بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ مرڈل بنا ہوا ہے چینیس سٹائل ہے یہ پوری ٹیم ہے آپ کی ہاں پوری ٹیم ہے تو ایک اگر یہ چھوٹی ہے جس طرح آپ گھر دکھا رہے ہیں یہ گھر بنانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہوگا تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ابوoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoup پہ آئی ہوں اور میری بہت ہی خوبصورت بہن جو گلگپے یہاں پہ بیچ رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ملکم اسلام کیسی ہے ٹھیک ہوں تینکیو مجھے یہ بتائیں کہ گلگپے آپ یہاں پہ سیل کر رہی ہیں تو کب سے کر رہی ہیں مجھے تو ابھی 15 ڈیز ہوں ہے کیونکہ میں لیٹ میں نے یہاں پہ جوائن کیا یہ آپ کے اپنے ہیں یا آپ کسی کے انڈر کام کر رہی ہیں ہی میں انڈر کسی کے کام کر رہی ہیں یہ ہمارا سارا ریسٹورنٹ کسی کے انڈر ہے وہ ہمیں سارے لیبر روز کی روز دیتے ہیں اور ہم نے لیبر لیتے ہیں ان سے ابھی آپ کو 15 ڈیز ہو گئے ہیں تو کیسا لگ رہے یہاں کے ایکسپیرینس کیسا آپ بہت اچھا ہے سارا سٹا بھی بہت اچھا ہے ایسا فیل نہیں ہوتا کہ اکیلی لڑکی ہوں سارے ایسے ملجل کے بہنوں بھائیوں کی طرح ہم لوگ کام کرتے ہیں ملجل کے میرا سٹول تو بیسے لڈو پیٹی کا تھا لیکن آج وہ میرا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا آج میں آپ یہاں پہ کام کر رہی ہیں تو گلگپ پہ آپ کی ٹیسٹی ہوتے ہیں یا ایسی ہوتے ہیں ایسے خود بتانا مجھے تو آج کا بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ جو میں خود دو بار کھا چکی ہوں بلوچی سٹ اپ آپ کے ہلیے سے لگ رہا ہے کہ آپ بلوچی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ یہ کس طرح ریڈی کر رہے ہیں کوئلے پہ سجی آپ ریڈی کر رہے ہیں تو اس میں کیا خاص بات یہ ہمارا علاقے کا مشہور دش ہے بلوچی سجی اور چاول کے ساتھ ہم دیتے ہیں اور یہاں سال ہم ادھر آتے ہیں اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں مسالے جس پہ آپ لگاتے ہیں وہ آپ خود تیار کرتے ہیں مسالے ڈیفرینٹ سے ہوتے کیونکہ ادھر پنجاب کا سپیسی ہوتے ہیں یہ نمکین ادھرک لسن سرکے کے پانی میں ڈریپ کرتے ہیں یہ جو باقی سجی لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس سجی میں کیا فرق ہے ان کا علاقہ وہ مسالے وغیرہ ہے مرچے وغیرہ یہ چیزیں لگاتے ہیں مرچے وغیرہ نہیں لگاتے ہیں ہم اس کو دور آنچ پہ پکاتے ہیں دور سے اور یہ لکڑیوں کے سوٹیاں میں تیار کرتے ہیں جو ریجنل طریق ہے اس کا مہنگی ہوتی ہے یہ سستی ہے یہ گیارہ سو روپے کی چاول کے ساتھ ہے سجی اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں شوک سے کھاتے ہیں سر کتنا اچھا بجاتے ہیں آپ آسری بس بیس پچیس سال سا میں یہ کام بھی کر رہا ہوں اور ساتھ بجاہ بھی رہا ہوں کیا کام کرتے ہیں یہ بانسری کھا یہ خود بناتے ہیں آپ یہ بناتے نہیں بنوا کے لیتے ہیں ہم کسی بندے سے بنواتے ہیں وہ ادھر سے لیتے ہیں اور بجانا کب سے سیکھا ہے آپ نے کسی سے سیکھا تھا آہو جی بس سات بجاتے بھی رہی بہت اچھی یہ بانسری بجاتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز میں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو ضرور ان سے رابطہ کریں ہم آپ کا نمبر بھی نیچے منشن کر دیں گے ٹھیک ہے 03435378298 Thank you so much sir Thank you جی ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کافی یہاں پہ لوگ آئے وے تھے سٹالز کافی تھے اور اس میں چیزیں اتنی خوبصورتی کہ میرے پاس میں چاہ رہی تھی کہ میں یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو ہینڈ میں چیزیں لے لو جیلری بہت زبردستی اور میں نے کافی کچھ لیا بھی ہے جو کہ آپ لوگوں کو بلکل بھی نہیں بتاؤں گی I hope کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں جو لوگ تھے جن کی سٹالز تھی جو انکل جی تھے وہ پچیس سال سے بانسری بجا رہے ہیں ان کی مطلب موٹیویشن بہت اچھی ہے ایک کام کو وہ کب سے لے کے ابھی تک وہ کام کر رہے ہیں اس مہنگائی میں بھی ساتھ آٹھ سو پر بھی گزارہ کر رہے ہیں کافی سٹالز تھی I hope کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل بھی نئے ہیں تو دو سبسکرائب آؤ چینل کومنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ بننے رہیں جڑے رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مقام پہ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ